امران خان صاحب کی سائفر کیس میں بیل جو ہم نے فائل کر دی تھی جو کئی ہیرنگ کے بعد فائنلی آج اس پر فیصلہ آ گیا ہے اور وہ بیل ریفیوز ہوئی ہے ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے دکھ ہوا ہے مایوسی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں جو بندے ہم سمجھتے ہیں جو جیل میں موجود ہو اس کے رائٹس ایسے لائٹوی نہیں لیا جاتے سائفر ایک حقیقت ہے اور بڑا سمپل ایشو تھا سائفر آ چکا تھا کیبنٹ نے دیکھ لیا تھا سیکیورٹی کمیٹی میں آ گیا تھا ڈیمارچ ایمبیسیڈر کو کھرایا گیا تھا اس ملک سے پروٹسٹ کروایا گیا تھا اور وزیراعظم آئین کے مطابق اپنے پچیس کروڑ عوام کے حقوق کے مطابق آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنے کیبنٹ میں رکھے تھے آج ہماری ہیرنگ اوپن کوٹ میں ہوئی ہم نے عدالت کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس پروسیکیوشن کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ بتائیں جب پروسیکیوشن کی باری آئی تو بہانہ یہ کیا کہ آپ ان کیمرہ ہیرنگ کریں میں آپ کو بتاؤں اگر وہ ان کیمرہ ہیرنگ مان رہے تھے وہ فقط شرم کی خاطر مان رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھتان ہی جو اندر بحث ہوئی ہے آج فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی لیکن قانون اور عین کے مطابق اس فیصلے کو انشاءاللہ تعالی ہم کل صبح سویرے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ہم سمجھتے ہیں اندالتوں پر بڑا پرشر ہے لیکن پھر بھی پرشر کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی ہے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ ہمیں ریلیگ دے دے گی شکریہ آپ لوگوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر صاحب نے آپ کے ساتھ لیگل ایسپیٹ جو کیس کے ہیں وہ سارے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اس کیس کے اندر خان صاحب کو ایک بھی دن جیل میں رکھنا ہم سب کے لیے قومی شرمندگی کا باعث ہے اور یہ شرمندگی بڑھتی جائے گی اس کیس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے دھمکی لگائی تھی دونالل لو کو ہم ڈیمانڈ کریں جس طرح سے یہ جیلم کی ایک فیملی کو ہم نے خبر یہ لگوائی جا رہی ہے کہ ان کو انہوں نے خود یوکے کی اتھارٹیز کے آگے سرنڈر کیا ہے انتہائی شرمندگ بات ہے وہ دونالل لو کو ہمیں اس کیس میں طلب کرنا چاہیے تھا اور باقی جو لوگ جو یہاں سے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی اس سازش کو بے نکاب کیا جانا چاہیے تھا لیکن ہو یہ راہ ہے کہ اس غیرتمند انسان جس نے کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کی اوپر اور اندرونی معاملات کی اوپر ہونے والے حملے کا احوال آپ سب کو بتایا اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور کل جس طرح سے شاہ محمود قریص صاحب کو اس کیس کے اندر ہتھکڑیاں لگا کر یہاں پر پیش کیا گیا یہ ہم سب کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے آج کے فیصلے پر وہ کم ہے اب جیسے گور صاحب نے فرمایا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پر قانونی تقاضوں کے مطابق کیونکہ یہ کیس اس کیس کے اگر میرٹس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اگر آپ انکرمنیٹنگ میٹیریل ہم نے یہاں پہ آج استغاثہ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی انکرمنیٹنگ میٹیریل ہو تو سامنے لائیں ہم اس عطالت سے باہر چلے جائیں گے لیکن وہ ناکام رہتے ہوئے بھی ان کی استعداد جو ہے وہ قبول کی گئی اور خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ خارج کی گئی ہمیں انصاف کی توقع ہے ہونریبل ہائی کورٹ سے بہت شکریہ آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سائیفر کیس کے اندر آپ سب کے سامنے فیصلہ آ چکا ہے کہ خان صاحب کی زمانت خارج کر دی گئی شاہ صاحب کی زمانت خارج کر دی گئی آپ نے یہ بھی دیکھا پہلے آکے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں ہم نے کہ ہماری طرف سے جب آرگومیٹس کی جا رہے تھے تو تمام حقائق کورٹ کے سامنے رکھے اس وقت جو ہے میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا اور کورٹ کے بھی بڑے واضح جو ہے ریمارک سے جس سے لگ رہا تھا کہ زمانت کسی صورت جو ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتی لیکن پروسیکوشن کی طرف سے یہ عجیب ایک دیمانڈ آئی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کرنی ہے اور اس کے اندر ایک مزید مزقہ خیز بات یہ تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ یہ ہم پڑ رہے ہیں لیکن لاؤ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کون سی کتاب ہے کون سا قانون ہے کہ اس کے اندر بھی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر بھی سیکرٹ رکھا جائے کہ جس لاؤ کا حوالہ وہ دے رہے ہیں تو یہ باتیں وہاں پر ہوئیں اور تیس سے چالیس منٹ ان کے آرگومنٹس ہوئے ہم پوری امید رکھ رہے تھے کہ آج زمانت خان صاحب کی ہر صورت کا نفرم ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح سے باہر سے تھمکی ملی اور عمران خان صاحب نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک زبردست پاکستانی ہونے کے ناتے انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور قوم کو بتایا کہ کس طرح ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے جو اس کے اندر گناہگار تھے جنہوں نے یہ سارا رول ادا کیا اور حکومت کو گرایا بجائے یہ کہ ان کے اوپر کاروائی کی جائے خان صاحب کو پچھلی پندرہ تاریخ سے اس جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا جس میں ان کو نہ پتا ہے نالیگل ٹیم کو پتا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ دیے دیکھ لیں کہ ایک طرف استقبال کے لیے تیاریاں کی جاری ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے ہیں ایک ملک کا اشتیاری بگوڑا جو ملک سے میڈیکل کے بہانے بھاگ گیا تھا اس کے آنے کے لیے تیاریاں کی جاری ہیں وہ اشتیاری ہے اس نے عدالت میں سرنڈر کرنا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پہلے زمانت لگتی نہیں ہے اتنا جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے کبھی پیٹ خراب ہے اور کبھی جج صاحب چھوٹی پہ ہیں اور کبھی جو ہے پراسیکیوشن کی تیاری نہیں ہے آج اگر جو ہے اس کے اندر سمات ہوئی ہے تو ایک فیصلہ جب آئے گا ہم پڑے گئے لیکن کوئی ایسی ایویڈنس جو نہیں تھی جو کہ سیکرٹ کاروائی کے اندر بھی انہوں نے پیش کی ہو کہ اس سے خان صاحب کے اوپر ہم یہ جرم ثابت کرتے ہیں کیس کیونکہ انہوں نے بنایا ہے انہوں نے ثابت کرنا تھا لیکن وہ ناکام رہی بلا وجہ نہ جانے کیوں خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ آج خارج کر دی گئے اس کو ہم کل اسلام پاد ہائی گوٹ کے اندر چیلنج کریں گے گوھر صاحب نے آپ کو بتایا دورہ میار انصاف کا کسی قدر قبول نہیں ہے آر ایک کے ساتھ ایک جیسا صلوق ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اگست کے فیصلے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اور نظریہ دلاور کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے اور انصاف کے تقاضے اس کیس میں کسی صورت پورے نہیں کیے گئے ہمارے ساتھ دونوں کیسز میں جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں ہمارے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے کبھی کہا جاتا ہے عدالت مجود نہیں ہے کبھی اس کیس کو فکس نہیں کیا جاتا کبھی وکلا جو مخالف وکیل ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی جج سہبان بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ عدالتوں میں یہ جو مزاق جاری ہے پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنایا جا رہا ہے ایک سو تیس نمبر پہ ہماری رینکنگ ہے وہ کیسی بہتر ہو جائے گی ہمیں انصاف کے تقاضے اگر پورے کریں گے عمران خان صاحب کے کے معاملے میں ہم نے پندرہ اگرز کو انتوں کی اس طرح گرفتار کیا ہوا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں سابق وزیر خارجہ کو گرفتار کیا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جج مجود نہیں ہے وہ اپنی فیملی کمیٹمنٹس میں مجود ہیں اور ادھر بیزی ہیں تو یہ مزاق بند ہونا چاہیے پھر سات گینٹے آج ہمارے اس پہ جب تمام لیگل اور فیکچول پوائنٹس میں دلائل دیئے گئے جب دلائل دیئے گئے تو مخالف وکلا کی طرف سے اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس مجود نہیں تھی کوئی ان کے پاس دلائل مجود نہیں تھے وہاں پہ مجود تمام صحافی اور وکلا اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ اگر آج میرٹ پہ فیصلہ دیا گیا تو عمران خان صاحب کی زمانت کو منظور کیا جائے گا لیکن آپ کے سامنے جو فیصلہ آیا انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کی جائیں گے شکریہ آئی کورٹ میں چیف جسس آمیر فاروق صاحب پہلے سے دو درخواستوں کے اسی کیس کے بارے میں فیصلے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں آئی کورٹ جائیں گے کس امید سے جائیں گے اور کن کراؤنڈز پہ جائیں گے کہ آپ کی درخواست جاتے ساتھ لگ جائے گی سنی جائے گی اور انصاف مل جائے گا دیکھو درخواست فائل کرنا ہمارا عینی اور قانونی حق ہے اور جب ہم درخواست فائل کریں گے تو اس پہ ہیرنگ بھی ہوگی رولز کے مطابق ہمارا کیس دی نیکس ڈے لگ جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہماری شنوائی ہوگی انشاءاللہ آپ کو آئی کورٹ میں بھی دیکھیں گے شنوائی ہوگی اس مرتبہ